موسیقی سب سے پہلے دیکھ رہتا ہے کہ اعتقاف کا معنی کیا ہے تو اعتقاف کا جو لغوی معنی ہے لینگویج کے حساب سے وہ ہے چیمٹنا اعتقاف کا معنی چیمٹنا لیکن شریعت کی اسطلاع میں یعنی اسلام میں لفظ اعتقاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرا لے کچھ مخصوص عبادت کے لئے مخصوص انداز میں مسجد میں ٹھہرا لے اور عام طور سے جب ہم اعتقاف کا لفظ بولتے ہیں تو رمضان میں جو اعتقاف ہوتا ہے وہی چیز موضوع بحث ہوتی عام طور سے تو یہ ہے اعتقاف کا مفہوم آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کا حکم کیا ہے یعنی کیا یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اعتقاف یہ سنت ہے یہ فرض نہیں ہے یہ ضرور نہیں ہے یہ سنت ہے بعض لوگ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں لیکن اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے یہ سنت ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے بہت بڑا ثواب اس میں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی بنائی نہیں تو یہ اس کا حکم ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا وقت کیا ہے یعنی کب آدمی اعتقاف کرے تو دیکھئے اعتقاف کا کوئی بھی خاص وقت نہیں ہے جب آدمی چاہے جس مہینے میں چاہے جس موسم میں چاہے اعتقاف کر سکتا ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے البتہ رمضان میں اعتقاف کرنے کی فضلت زیادہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں روایتیں منقول ہیں آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کے شرائط کیا ہے یعنی اگر کوئی آدمی اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا شرط ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے مسجد میں چونکہ اعتقاف کرنا ہے اس لئے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہو اور یہ عام فہم بات ہے یہ کہنے کے زورت نہیں ہے مسلمان ہی اعتقاف کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آقل ہو یعنی ہوش میں ہو اور سمجدار ہو اس کا دماغ کام کر رہا ہو ورنہ جس کا دماغ کام میں نہیں ہے تو اس کے لئے ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں اور تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ مسجد ہونا ضروری ہے اعتقاف کے لئے مسجد ہونا ضروری ہے کیونکہ مسجد کے بغیر کہیں اور پہ اعتقاف کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اعتقاف کا ذکر ہوا ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی ذکر ہوا جیسے سورہ بقرہ آیت 187 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مساجد میں مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو عورتوں سے مباشرت مت تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت تو یہاں اللہ رب العالمین نے اعتقاف کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے تو اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی اعتقاف ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ یہاں مساجد کی شرط نہیں لگاتا یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں میں اعتقاف کرو صرف یہ کہتا کہ اگر تم اعتقاف کرو تو بیویوں سے دورو لیکن مسجد میں اعتقاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ کہنا دلیل ہے کہ اعتقاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ملتی ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعتقاف کیا ہے چاہے رمضان میں چاہے غیر رمضان میں وہ مسجد میں ہی اعتقاف کیا ہے مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتقاف نہیں کیا ہے اس لئے اعتقاف کے لئے مسجد کا شرط ہونا ضروری ہے یاد رہے کہ یہ شرط سب کے لئے ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر عورت بھی اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہے صحیح بخاری کی روایتیں ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ازوازِ متحرات نے بھی اعتقاف کرنے کی خواہی جائر کی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور مسجد میں خیمہ لگوایا اعتقاف کے لئے مسجد میں خیمہ لگوایا تو باقی جو ازوازیں متعارات تھیں انہوں نے بھی خیمہ لگوانا شروع کر دیا آگے لمبی روایت ہے کہ معاملہ کچھ الگ ہو گیا لیکن یہ روایت کا یہ ٹکلا بتاتا ہے کہ اگر خواتین بھی اعتقاف کرنا چاہیں تو انہیں مسجد ہی آنا پڑے گا مسجد میں رکھنا پڑے گا گھر میں کوئی اعتقاف نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے آگے بڑھیں تو دو شرطیں اور بیان کی آتی ہے اعتقاف کی لیکن دونوں مختلف ہی ہے چوتھی شرط جو بیان کی آتی تہارت کی کہ آدمی پاک ہو عورت پاک ہو تب ہی وہ اعتقاف میں بیٹھ سکتی مثلاً عورت اگر ہے اس کی حالت میں ہے تو وہ اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی لیکن یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اسی طرح سے پانچویں چیز ہے وہ بھی مختلف ہی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اعتقاف میں بیٹھے گا یا عورت تو دن میں اگر اعتقاف میں بیٹھیں گے تو وہ دن روزے کی حالت میں بگارنا ہوگا یعنی بگار روزے کے دن میں اعتقاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ بھی مختلف ہی ہے تو یہ چند باتیں تھیں اعتقاف کے شرائع سے متعلق کہ اعتقاف کی کیا کیا شرطیں ہیں آگے بڑھتے ہیں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کب سے شروع کرے گا اگر کوئی آدمی اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ مغرب بات سے ہی شروعات کرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کے بات سے شروع کرے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مغرب بات سے ہی اس کو شروع کرنا چاہیے خاص طرح سے رمضان کی بات ہو کہ جب اس میں آخری اعتقاف کرنا ہے تو جو یہ قیسمی تاریخ ہوگی آخری اعتقاف میں وہاں سے اعتقاف ہوگا تو رات ہی میں اعتقاف میں بیٹھ جانا چاہیے مغرب بات بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ قیسمی ہے یہ شب قدر ہو اور اعتقاف کا جہاں بہت سارا فائدہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں شب قدر مل جاتی ہے تو ایک بہت بڑی ہم کو نعمت مل جاتی ہے تو اگر آدمی اعتقاف میں فجرباد بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رات اس کی اعتقاف سے خالی شریع جائے شب قدر ہو اور اس سے نہیں سو جائے اس لئے مغرب بات ہی اس کو بیٹھ جانا چاہیے ایک روایت ہے جس کی منعات تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں اعتقاف بیٹھے گا آدمی تو فجرباد بیٹھے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجرباد اعتقاف گاہ میں داخل ہوئے تھے لیکن اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اعتقاف میں نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نصف مسجد میں رہے ہوں لیکن جو خاص اعتقاف گاہ ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجرباد گئے ہوں لیکن وہ رات بھی اللہ کے نصف میں اعتقاف میں گزاری ہو یہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اعتقاف کی شروعات فجرباد ہوگی ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات بھر مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہے نما پر سکتا اعتقاف گاہ میں جب جائے تو فجرباد جائے یہ ہم بول سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ رات اعتقاف سے خالی رہے وہ رات بھی اعتقاف کے اندر لینا چاہیے اس میں عبادت کرنے چاہیے کیونکہ وہ رات شب قدر کی بھی ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اعتقاف میں ہے تو کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں امام ابن قیون رحملہ نے اس بارے میں ایک اصولی بات بتائی ہے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ آدمی جب اعتقاف میں بڑھ جائے تو خالق سے جڑ جائے مخلوق سے کر جائے اصولی بات ہے کہ ایک آدمی جب اعتقاف میں رہے تو ہر وہ کام کرے جو کام اس کے خالق سے اللہ اسے جڑے اور ہر کام وہ ترک کرے جو کام اسے مخلوق سے جوڑے یہ اصولی بات ہے باقی روایات دیکھیں تو سنن نبی دعوت کی روایت ہے حدیث میں دو ہجار چار سو کی ہتر اما عائشہ رضا ہم فرماتی ہے کہ اگر کوئی اعتقاف کرتا ہے تو اس کے لئے سنت یہ ہے اللہ یعودہ مریضا تو مریض کی عادت نہ کرے ولا یشدہ جنازتا وہ کسی جنازے میں شرکت نہ کرے ولا یمس سمراتا ولا یباشرہ کسی عورت کو ہاتھ نہ لگا اس سے مباشرت نہ کرے یعنی بیوی سے مباشرت نہ کرے ولا یخروجہ لحاجتن کسی ضرورت کی وجہ سے وہ اعتقاف گاہ سے باہر نہ جائے سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو جس اگر مزی میں بیٹھا ہے اور مزی میں باتروم کا انظام نہیں اس کو نہانا ہے تو یہ مجبوری ہے اس کے لئے اس کو باہر جانا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لئے وہ اعتقاف گاہ سے باہر نہ نکلے تو یہ چند چیزیں ہیں کہ اعتقاف کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یاد رہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اعتقاف گاہ میں ہے تو مریض کی عادت نہ کرے جنازے میں نہ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے گھر کا کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں نہیں جائے گا اس کی عادت نہیں کرے گا بلکہ اگر اس کے گھر کا کوئی آدمی سی ایس ہے تیبیت خراب ہے تو اس کو وہیں پہ اعتقاف توڑ دینا چاہیے وہ چیز اس سے زیادہ ہے میں یہ نہیں کہ اعتقاف میں بیٹھا رہے اور گھر والے مرتے رہے ہیں وہاں بیٹھ کے عبادت یہ مناسب نہیں ہے بلکہ اگر ایسا آپ کو سنے کہ اس کے اببہ کی تیبیت خراب ہے اس کے والدہ کی تیبیت خراب ہے اس کے رشدار ہیں اس کے بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو فوراً اعتقاف چاہیے اور جا کے اپنے بال بچوں اپنے محبوب کی خدمت کرے وہ اس سے زیادہ ثواب ہے وہاں پہ اعتقاف سے بڑھ کر وہ ضروری کام ہے اس لئے اعتقاف اس کو توڑ دینا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اعتقاف کتنی دنوں کا کرنا ہے تو دیکھیں اعتقاف کی کوئی مدت نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ کم سے کم ایک رات کا اعتقاف کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کن تو نظر تو کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مزید حرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بتا چلتا ہے کہ ایک رات کا بھی اعتقاف کر سکتے ہیں تو اعتقاف کی اصل میں کوئی مدت نہیں ہے کم سے کم ایک رات کا ثبوت ملتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کم سے کم ایک رات ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہے آدمی اعتقاف کر سکتا ہے البتہ رمضان کے تعلق سے اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول ہے وہ یہی کہ آب صل اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام حالات میں دس دنوں کا اعتقاف کرتے تھے اس لئے رمضان میں اگر کوئی اعتقاف کرتا ہے تو اسے دس دن کا اعتقاف کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز ثابت ہے آگے بڑھتے ہیں ایک آخری چیزی ہے کہ اگر کسی سے اعتقاف چھوڑ جائے رمضان میں کسی سے اعتقاف چھوڑ جائے کسی ویسے نہ کر سکے تو کیا رمضان کے بعد کسی اور ماہ میں وہ اعتقاف کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل ہاں اگر رمضان میں کسی سے اعتقاف چھوڑ گیا تو شوال میں وہ اس کی قضا کر سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ مسئلہ اس کے لئے ہے جو مسلسل ہر سال اعتقاف کا معمول اپنائے ہوئے ہو ایسا نہیں کہ جو کبھی اعتقاف نہیں کرتا ایک دن رمضان میں سوتا نہیں کر پائے تو شوال نہ کرتا ہے نہیں جس کا یہ معمول ہو ہر سال اعتقاف کرنا کسی وجہ سے رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکا تو وہ بعد میں کر لے سنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے بخارے ہوگا رہی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال میں اعتقاف کیا تھا اما عائشہ رضا میں فرماتی ہیں تروایت کے الفاظ ہے تم اعتقف عشر من شوال کہ اللہ کے نوی سن جس سال رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے اس سال شوال کے دس دنوں میں آپ نے اعتقاف کیا تھا تو اگر کسی کی عادت ہو ہر سال اعتقاف کرنا کسی سال نہیں کر سکا تو رمضان کے علاوہ شوال میں کر سکتا ہے جس آج سے کرونا کا معاملہ ہے پچھلے سال بھی کرونا کے ویسے مزیدے بند تھی اب اگر کوئی اعتقاف نہیں کر سکا شوال میں کر سکتا ہے اس سال پتا نہیں کیا ہو لیکن اگر اس سال بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو اعتقاف کی آدمی نہیں کر سکتا ہے جو ہر سال کر رہا تھا تو بعد میں اس کی قضاء کر سکتا ہے تو یہ اعتقاف سے متعلق چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر حمل کی توفیق اتا فرمائے آمین رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی